کسی قسم کی سکل موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی کام آتا ہے نہ ہی ہم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس کسی قسم کا سپیشل ڈیوائس یا سیل موجود ہے صاف بات کیجئے تو انٹرنیٹ سے آج تک ایک روپیہ بھی نہیں کمائیا تو اگر آپ کمانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں سیریس ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھتے ہیں ہم آج سیکھیں گے کہ آپ فریشر بگنر لیول پہ ہو کے کیسے اپنی ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں چڑے رہی گا آخر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیر و حفیت سے ہوں گے آج آپ کا بیس میں ناظر ہے آج آپ کے ساتھ میں آن لین ارننگ کا ایک ایسا آسان سا کام شیئر کرنے والا ہوں اس کام میں نہ تو آپ کو کسی قسم کی سپیشل سکل کے ضرورت ہے نہ ہی آپ کو کسی قسم کی سپیشل جو ہے سیل فون کی یا سپیشل کسی ڈیوائس کی ضرورت ہے اس کام کو آپ بالکل آسانی سے سر انجام دے کار ڈیلی بیسیس پہ اچھا خاصا ریوینیو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ آپ جب تک کسی بھی کام کو سیکھیں گے نہیں آپ جلدبازی کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ایٹی پرسنٹ لوگ یہاں سے انٹرنیٹ سے ابھی تک ارننگ نہیں کر پا رہے جب بھی ان سے انسٹرگرام پہ بات ہوتی ہے تو کوئی چیزیں ان سے جب پوچھی جاتی ہیں کہ آپ کی جو ارننگ کے دوران آپ کو کیا مسئلہ پیش آیا آپ کو کیا ایشو پیش آیا تو وہ ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو چیزیں میں ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوتا ہوتا ہوں کہ یہ کام یا یہ چیز یا اس آپشن کو آپ نے نہیں چیڑنا انہوں نے وہی مسٹکس کی ہوتی ہیں جب ان سے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے ان چیزوں کو ان آپشنز کو ان چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے تو آپ نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا تو سب کا ایک آنسر ہوتا ہے ہم نے ویڈیو کو کمپلیٹ نہیں دیکھا تھا اگر آپ اپنی لائف کو اپنے آپ کو سیریس نہیں لیں گے اپنے فیوچر کو اپنی زندگی کو اپنے ڈریمز کو اگر آپ سیریس نہیں لیں گے تو آپ انٹرنیٹ تو کیا آپ دنیا کی کسی بھی ریالیٹی پلیٹ فارم پر کامیاب نہیں ہو سکتے خیر اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ آج کا ٹاپک ہونے کس ریلیٹڈ ہے والا ہے اور اس کے علاوہ آپ ارننگ کیسے کریں گے آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ آپ فری آف کاسٹ بیٹ کوئن کیسے ارن کر سکتے ہیں بیٹ کوئن کی بات کیجئے تو سٹوشیز کی جو میں تھوڑی سی اگزمپل آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ بیٹ کوئن ہی ہے تو بیٹ کوئن کی بات کیجئے تو اس کے جو سٹوشیز ہوتے ہیں آپ سبی کو پتا ہے کہ بیٹ کوئن کی بات کریں تو بیٹ کوئن ابھی پاکستان میں ہمیشہ پچاس لاکھ سے اوپر ہی چلتا ہے کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے لیکن پچاس لاکھ سے زیادہ ایک بیٹ کوئن پاکستانی پچاس لاکھ سے زیادہ ہی چلتا ہے لیکن اب آپ کے مائنڈ میں یہ کوسٹن آ رہا ہوگا کہ سمٹم آپ نے شیبا انو کے سٹوشیز ارن کی ہوں گے آپ نے ٹی ار ایکس کے سٹوشیز ارن کی ہوں گے یا پھر ایسے کافی سارے کرپٹو کوئنز ہوں گے جن کے سٹوشیز آپ نے ارن کی ہوں گے لیکن ان کی ویلیو پاکستانی روپیز میں زیادہ نہیں بنتی تو آپ جو میں آپ کو ویپ سٹ بتاؤں گا اس کے جو سٹوشیز ہوں گے اس کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ہوں گے بیٹ کوئن سے ریلیٹڈ تو آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ کچھ بیٹ کوئنز کی جو سٹوشیز کی جو دوسرے کوئنز ہوتے ہیں جس کوئنز کی ٹوٹل مالیت ہی ایک ڈالر ہوتی ہے اور جس کوئنز کی مالیت چالیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ڈالر تک جاتی ہے تو ان کے سٹوشیز میں کیا فرق ہو سکتا ہے چلتے ہیں سسٹم سکرین کی طرف ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے امیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تاکہ اس طرح کی ایتھنٹک اور ورکنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں موبائل سکرین کی اوپر اب میں آپ کو ڈیٹیل سے میتھڈ بتانا شروع کرتا ہوں امیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم ویریفائی کریں گے ویبسٹ کو کیونکہ آپ سبی کو پتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لئے بیسٹ سے بیسٹ ویبسٹ لے کر آئیں تو ویبسٹ کو چیک کرنے کا آسان سا طریقہ ہوتا ہے ٹرسٹ پائلوٹ تو ٹرسٹ پائلوٹ پہ ہم آ چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بی ٹی سی ایڈ سپیس ویبسٹ کا نیم ہے تو یہاں پہ آپ اس کی ریٹنگ دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو سٹار بیسٹ ٹو فور پائنٹ سکس سٹار اس کی ریٹنگ ہے تو اس کے بعد نیچے بات کیجئے اس کے آور پیو کی ریوز کی تو ایکسیلنٹ ونٹ سیونٹی سکس پرسنٹ اس کے بعد گریٹ فورٹین پرسنٹ ایورج جو ہے وہ تین پرسنٹ تقریباً پچاسی پرسنٹ اس کے ریویو پوزیٹیو آ جاتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ لکھا ہوئے لوگوں نے اس کے بعد یہاں پہ آپ گوڈ اس کے بعد پروون ٹو پے اس کے بعد ایک فرینڈلی یوزر پی ٹی سی ارننگ فیوزر اٹواز ایک گریٹ ایکسپیرینس تو اس کے آپ ریویوز بھی ریٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں بیک بیک آنے کے بعد آپ کو میں تھوڑا سا اور ویو کروا دیتا ہوں کیونکہ جب تک آپ کو اور ویو نہیں ہوگا کیونکہ آگے چل کے تو میں آپ کو اکاؤنٹ برانے اور وڈراہ کرنے اور ارننگ کرنے کا طریقہ سکھا دوں گا اور ویو کو ہم سٹارٹ میں تھوڑا سا کر لیتے ہیں فار یور اپینین اینڈ پروڈکٹ اینڈ سرویسز تو یہاں پہ آپ اس طریقے سے بھی اپنے پیسے کما سکتے ہیں دو آفرز آف آفرز کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پی ٹی سی ایڈ کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ ایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ریفر کمیشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد آن لین سپورٹ ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو سپورٹ سلائچ بیٹی سی سپیس ڈاٹ کام آپ ان کو ای میل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کے سامنے آپشنز ہے تو یہ ویب سوٹ کام کر رہی ہے تک سن دو ہزار بیس سے دو سال سے یہ ویب سوٹ پرفیکٹلی ورک کر رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک برینڈ نیو اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو دو آپشن ملے گے آپ نے ایڈفٹائز پہ کلک کر دیا تو پھر آگے سال کے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اگر آپ نے صرف ریجسٹر کے اوپر کلک کیا تو ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا ریجسٹریشن انٹرفیس آ جائے گا ریجسٹریشن انٹرفیس آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑے گی ایک فیوسٹ پہ اکاؤنٹ کی تو جن کو فیوسٹ پہ اکاؤنٹ کے بارے میں نہیں پتا ان کو میں بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں اپنے فیوسٹ پہ اکاؤنٹ پہ یہاں پہ آنے کے بعد میں نے ڈیپوزٹ پہ کلک کر دیا ہے اگر آپ فیوسٹ پہ سے ریلیٹڈ انفارمیشن نالج لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یوٹیوب پہ آ جانا ہے اور سرچ کرنا ہے ڈیجیٹالوجی ٹھیک ہے ڈیجیٹالوجی سرچ کریں گے تو یہاں پہ تھرڈ نمبر پہ فیوسٹ پہ اکاؤنٹ بنانے سے لے کر استعمال کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو یہ میری ایک ویڈیو مل جائے گی جس کے 5.6 کے ویوز ہیں تو یہ ایک سال پہلے کی پوزٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو واج کر کے مکمل ٹویٹریل سیکھ سکتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف یہاں سے آپ نے بیٹی سی اڈریس کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے ویبسٹ کی اوپر سو سب سے پہلے یوزرنیم آپ نے لگا لیا جیسا کہ میں نے اکاؤنٹ کریٹ کرتے وقت استین فورٹی نائن یوزرنیم استعمال کیا تھا اس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل اڈریس لگانا ہے اس کے بعد بیٹی سی اڈریس کی بات کیجئے تو فیوزٹ پہ لنکڈ بیٹی سی اڈریس یہاں پہ نہ تو آپ بائننس کا استعمال کر سکتے ہیں نہ آپ ٹرسٹ والٹ کا استعمال کر سکتے ہیں نہ آپ میٹا ماسک کا استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی دنیا کے کسی بھی بالٹ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویب سوٹ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو دارمی ہماری لائف میں ہم ٹھیکہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اس ویب سوٹ نے جو ٹھیکہ کیا ہوئے اس ویب سوٹ نے جو کانٹریکٹ کیا ہوئے وہ کیا ہوئے فیوسٹ پے کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ کلیر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کے بعد آپ نے پاسفرڈ کی بات کیجئے پاسفرڈ آپ جو یوز کرتے ہیں وہ لگا لیں اس کے بعد آئی ایم ہومین کا کپچہ آئے گا آپ نے اس کپچہ کو کلیئر کر دینا ہے اس کے بعد آپ سب میٹ پر کلک کر دیں گے سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ ہو جائے گا کریئٹ ہونے کے بعد آپ نے تری لائنز پر کلک کر دینا ہے وہاں پہ آنے کے بعد آپ کو دو آپشن دیکھنے کو مل جائیں گے ایک ہوگا ریجسٹر اور دوسرا ہوگا لاؤگ ان تو میں لاؤگ ان پر کلک کر دیتا ہوں لاؤگن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہاں پہ جب اپنا اکاؤنٹ کرنے کے بعد لاؤگن کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ لاؤگن نہیں ہوگا آپ وہی ایمیل وہی یوزر نیم یوزر نیم اور ایمیل اور پاسفرڈ بالکل صحیح بھی لگائیں گے تو بھی آپ کا اکاؤنٹ لاؤگن نہیں ہوگا ایرر آجے گا وہ اس لیے آئے گا کیونکہ آپ کے ایمیل کے جو آپ نے ایمیل لگایا ہوگا آپ نے اس ایمیل کے سپیم بوکس میں جانا ہے یا ان بوکس میں جانا ہے وہاں پہ آپ کو اس ویپسٹ کی طرف سے ایک لنک پیجا جائے گے آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایمیل لگایا ہے وہ یہ کنفرم کرتے ہیں کہ واقعہ ہی وہ ایمیل آپ سے منسلک ہے آپ اس ایمیل کے مالک ہیں ورنہ ادروائز کوئی بھی اپنی مرضی کا کسی کا بھی ایمیل لگا کے یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے تو وہ کرنے کے بعد آپ نے پھر لاؤگن پہ آنا ہے اپنا ایمیل یا پاسورٹ آپ نے انٹر کرنا ہے یا پھر آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں اپنا یوزر نے اس کے بعد میں ایم نارٹ اے روبرٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے کپچہ کو کلیر کرنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر لیز کلک ایچ ایمیج کنٹیننگ ایک کار سو یہاں سے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے ہم اس کارز کو نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے سامنے نیکسٹ آ چکی ہیں ون ٹو تھری فور یہاں پہ میرے خیال میں فور پکچرز ہی اویلی بل ہے تو ہم یہاں سے ویریفائی کرتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کپچہ ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے اب ہم کریں گے کلک سبمیٹ کے اوپر سبمیٹ کے رہے پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا برینڈ نیو اکاؤنٹ لاغ ان ہو چکا ہے سو اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ آپ کو کلیر ہو چکا اس کے بعد یہاں پہ یوزر نیم ہے جوائنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگست چار سن دو ہزار بائیس تو اس کے بعد نیچے آپ کو اکاؤنٹ بیلنس دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو کوئنز دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویڈرا ایڈ ویوز یہاں پہ کافی سارے ایسے آپشنز ہیں اور بہت مزید کی ویب سیٹ ہے اب وہ کا کیسے کیا سین ہونے والا ہے اس کو ہم ڈسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین لائن پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو آپشن ملے گئے ہیں ڈیشپٹ جو کہ ابھی ہم ریسنٹلی جس کو واش کر رہے ہیں شیئرز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے فیوسٹ پہ ہم نے کلک کر دینا ہے اس ویب سیٹ کے سب سے بیسٹ کام یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ آپ کو کلک کرتے ہیں کچھ ایسی ویب سیٹس ہوتی ہیں جن میں بار بار نیکسٹ ٹیبز اوپن ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ سین نہیں ہے تو یہاں سے ہم نے آئی ایم ہومنٹ پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے اگین سے اس کپچا کو کلیئر کرنا ہے کپچا کلیئر کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس طرح کا انٹرفیس آتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیلز کو تو یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ارن مور دن تھرٹی تھاؤزن ٹھیک ہے تیس ہزار کوئنز بھی ڈیلی سروی ٹاسک ہے ایپ انسٹال کلک کے ایر پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو تیس منٹ کے سروی ہیں جس میں آپ کو سات سو پانچ ہزار سات سو اس کے بعد 600 کوئنز دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کلیم نو کا ایک آپشن ملتا ہے تو آپ نے کلیم ریوارڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ ایک کیپچہ شو ہوگا آپ نے اس کیپچہ کو کلیر کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کافی سارے کیپچہ دیکھنے کو ملا کریں گے تو آپ نے کیپچہ جو کلیرز ہیں ان کو کرنا اچھے سے سیکھنا ہے ادروائز آپ یہاں پہ مستوں کا شکار ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے ویریفائی پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد میں کلیم ریوارڈ پہ کلک کر دوں گا کلیم ریوارڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارا جو ریوارڈ ہے وہ یہاں سے کلیم ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اگین سے کلیم ریوارڈ اگین کا آپشن ہمارے سامنے آ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ two stoches was added to your balance تو یہاں پہ بات وہی آگئی جو start میں میں نے آپ سے کلیر کی تھی کہ جو مہنگے stoches ہوتے ہیں for example آپ روپیز دیکھ سکتے ہیں کوئی آپ نے ایک روپیز کہیں آپ کے پاس اور ایک ڈالر اور دو روپے اور دو ڈالر میں کافی فرق ہے تو دو روپے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل کسی کوئن کی پرائز ہے اور دو ڈالر بٹ کوئن کی پرائز ہے اس کے بعد آپ کے سامنے آپشن آئے گا three lines کا three lines پہ آپ نے کلک کر کے واپس dashboard کی اوپر آ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم واپس back dashboard پہ آ چکے ہیں اور میرا جو پیلس ہے zero point two add کر دیا گیا ہے اب بات آتی ہے کہ اب یہاں پہ آپ کی اپننگ slow کے ہوئے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ویبشٹ کی اوپر کافی سارے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی دنیا میں daily basis پہ ہزاروں ویڈیوز پنتی ہیں اس کی اوپر دنیا میں لاکھوں یوٹیوبرز ہیں تو اب ہوگا کیا کہ بہت سے لوگ اس ویبشٹ کو صرف اس نیت سے اس کو use کریں گی کہ شاید ہم رات کو یا صبح تک شاید ہمیں ہزاروں یا کروڑوں روپے مل جائیں تو ایسا کہیں سین نہیں ہوگا جب وہ ایک دن یا دو دن میں عرب پتی یا کروڑ پتی نہیں بنیں گے تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو ویبشٹ کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو level system مہیا کیا جاتا ہے دنیا کی ہر ویبشٹ in future جو آ رہی ہے یہاں پہ آپ سبی کو پتہ ہے کہ یہ users ہیں وہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں لیکن workers جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ویبشٹ start میں آپ کو تھوڑی earning دے گی آپ کو چیک کرے گی کہ آپ یہاں پہ account create کر کے واقعی long term کام کرنے والے ہیں یا short term کام کرنے والے ہیں تو اگر تو آپ short term کام کرنے والے ہوئے تو آپ جلدی سے یہاں پہ account create کریں گے جلدی سے یہاں پہ اپنا وہ تھوڑی سے knowledge کر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے جو long term کریں گے وہی جہاں پہ آپ کو 0.02 آپ کو چند سنٹ یہاں پہ ڈالر کی بنتے ہیں ایک claim پہ تو وہیں جب آپ کا level increase ہوگا تو آپ کے ایک claim پہ 5 سے 60 ڈالر بھی بنا کریں گے لیکن اس کے لئے وقت درکار ہوگا محنت درکار ہوگی آپ کو تھوڑا سا اپنا خون جلانا پڑے گا سو اب ہم بات کرتے ہیں second earning option کا تو سب سے پہلا تو آپ کو یہ چیز clear ہو چکی اب آپ کو میں second earning option بتاتا ہوں آپ کو میں 3 lines پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو option ملتا ہے view ads کا تو آپ نے view ads پہ click کر دینا ہے اس کے بعد ads کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمارے سامنے ads آ چکے ہیں تو 10 second کا ایک ad ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10-10 seconds کے آپ کو ads ہیں جو کہ ہر جو بھی سکنٹو بات update کر دیے جاتے ہیں تو آپ ان پہ visit کر سکتے ہیں 10 second آپ نے visit کرنا ہے اور آپ کی جو amount ہے وہ آپ کے پاس add کر دی جائے گی سو یہ چیز بھی clear ہو چکی اس کے بعد ہم 3 line پہ click کرتے ہیں اس کے بعد ہم offers کی بات کرتے ہیں offers کی بات کیجئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو time box کی offers دیکھنے کو ملتے ہیں add gate media کی offers دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ show ان پہ click کریں گے تو view wall time آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ offers دیکھنے کو مل جائیں گے یہ basically 3 offers نہیں تھی یہ 3 companies ہیں ان companies کی 3وں کی الگ الگ offers ہیں جو آگے چل کے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ٹک ٹک کے لائک کر کے earning کر سکتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کو لائک کر کے ان پہ کمنٹ کر کے earning کر سکتے ہیں آپ نے get started پہ کرنا ہے تو start میں میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ آپ اسی طریقے سے earning کر سکتے ہیں تو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ڈیشپرٹ پہ اس کے بعد یہاں پہ اوپر آپ کو contest کا option دیکھنے کو بھی ملتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ scene کیا ہونے والا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایک لاکھ سٹوشز earn کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو contest میں آپ کو 30% آپ کا balance increase کر دیا جاتا ہے جو کہ ہر ایڈ کے بعد آپ کا balance double تو مطلب یہ کہ آپ یہاں پہ easily earning کر سکتے ہیں فارج جمپل یہ user ہیں انہوں نے میرا اس کا name ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہاں سے earn کیے ہیں 0.0030 ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو copy کرتے ہیں copy کر کے میں 0.003 میں آپ کو BTC convert کر کے دکھا دیتا ہوں سو میں BTC to PKR پہ کرتا ہوں BTC BTC to PKR پہ ہم کر دیتے ہیں BTC to PKR پہ کلک کرنے کے بعد 0.003 اس نے earn کی ہوئے ہیں تو ہم یہاں پہ enter کر دیتے ہیں starting amount 0.003 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15,680 روپے پر ڈے یہ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو یہاں سے earn کر رہے ہیں تو آپ بھی earn کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے کہ آپ یہاں سے withdraw کس طرح سے لے سکتے ہیں نیچے آپ کو سامنے withdraw کا option مل رہا ہے آپ نے withdraw پہ کلک کر دینا ہے withdraw پہ کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں مزید کی بات بتاتا ہوں کہ minimum of 200 stoches یہاں پہ آپ کو withdraw لینے کے لیے بہت زیادہ stoches کے ضرورت نہیں ہے میں again سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ you need to achieve the minimum of 200 آپ کے یہاں پہ 200 stoches ہوں گے تو آپ یہاں سے withdraw لے لیں گے withdraw آپ کا جو آپ نے account create کیا تھا تب آپ نے BTC address put کر دیا تھا so automatically یہاں پہ خوش بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کلک ہوگا ایک کلک کرنے کے بعد آپ کا withdraw آپ کے fucit پہ account میں آ جائے گا باقی یہاں سے کیسے کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چونکہ میں اپنے سبسکرائبرز کو already اس سے related training دے چکا ہوں so ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو like کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تاکہ ہم دوبارہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں سکھانے میں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں تو شکریہ اللہ حافظ اللہ نگبان اپنا خیار رکھئے گا